سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم مزباولک کی ٹیم کے انتخاب میں ون من شو کی خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوچ دفاع میں میدان میں آ گیا ہے میوڈیو میں مزید آگئے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس اے کی ترخواست کی چینل کو سبسکرائب کر رہے بیل ایکن کو دبائے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر رہے چیپ سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مزباولک نے سلیکٹر سے مشورے کے بعد ممکنہ کی لائلوں کا انتخاب کیا ون من شو کا تاثر غلط ہے سیریس کے لئے ٹیم بناتے وقت کپتان سرفراز احمد کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی ترجمان پی سی بی کے مطابق مزباولک نے سلیکٹر سے مشورے کے بعد ممکنہ کی لائلوں کا انتخاب کیا ہے ون من شو کا تاثر غلط ہے سیریس کے لئے ٹیم بناتے وقت کپتان سرفرہ احمد کی رائے کو بھی احمیت دی جائے گی یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ثابت کپتان مزباؤلحق کو تین سال کے لیے ہیڈ کوچ اور چیپ سلیکٹر جبکہ فاس بولر وکار یونس کو بولنگ کوچ مقرر کیا ہے چے سبائی ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوچز سیلیکشن کمیٹی کے رکن ہوں گے مزباؤلحق کے چکے ہیں کہ وہ ٹیم کے انتخاب میں بطور کوچ اور چیپ سلیکٹر رائے ضرور دیں گے البتہ حتمی ٹیم منتخب کرنے کا حق کپتان کے پاس ہوگا مزباؤلحق پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب ٹیسٹ کپتان ہے انہوں نے چپن ٹیسٹ میچوں میں کپتانی کی جن میں سے چپیس جیتے ہیں انہوں نے ستاسی ونڈ انٹرنیشنل میں کپتانی کی جن میں سے انتالیس میچیں جیتے ہیں جبکہ آٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سے چے میں کامیابی حاصل کی یاد رہے کہ مزباؤلحق کے چکے ہیں کہ کاج اعظم ٹروفی میں جو بھی کلالی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اسے پاکستانی ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ پی ایسل پر بھی نظر رکھی جائے گی پی ایسل میں جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اس کے بارے میں بھی غور و فکر کی جائے گی کسی کی کارکردگی ضائع نہیں ہوگی اور کسی کلالی کی ٹیلنٹ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا تمام طرف فیصلے میرے پر ہوں گے اور جو جو کلالی پرفارمس کا مظاہرہ کرے گا اس کلالی کو پاکستانی ٹیم میں موقع ضرور ملے گا تو دوستی ایتیم اس باول حق کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا از ہور کمٹس گوف میں ضرور دے